مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں میں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا اللہ کرے کہ جو میرے دل میں ایک پیغام ہے آپ تک میں پہنچا سکوں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی آپ سب کو سننے کی ہم سب کو سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے میری نظر میں یہ جو طبقہ ہے جو یونیورسٹیوں کا طبقہ ہے یہ بہت اہمیت ہے میری نظر میں اس کی کیونکہ کل آپ لوگوں کے ہاتھ میں قوم کی نقضیں ہوں گی قوم کی تقدیروں کے فیصلے کل آپ کے ہاتھ میں رکشے ٹیکسی والے کے ہاتھ میں قوم کی تقدیروں کے فیصلے نہیں ہوتے ویسے تو ہوتے ہیں کراچی میں بعض افعہ ٹیکسی میں بٹھایا اور بندہ ہی غائب کر دیا ہوں نے لیکن میجورٹی کے ہاتھ میجورٹی جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں قوم کی تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں اگر آپ کا حدف صحیح ہوگا تو آپ کی طرف سے جو گائیڈنس ہوگی وہ بھی چھیک ہوگی اگر آپ ہی کو اپنے راستے کا پتہ نہیں ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے یہ لائٹ اگر تھوڑی سی سائٹ پہ کرتے ہیں بہت زیادہ آنکھوں میں چھوڑی ہیں مجھے لوگ ہی نظر نہیں آرہے ہیں ہاں یہ بندہ رہے ہیں تو اگر آپ ہی کا حدف متعین نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جانا کہاں ہیں آپ نے تو ایسے ہے کہ جیسے ڈرائیور ہی کو نہیں پتا کہ میں نے جانا کہاں ہیں تو پیسنجر کا تو بیڑا غرق ہوگا کی نہیں ہوگا آپ جہاز میں بیٹھے پائلٹ کو پتہ ہی نہیں کہ اڑ کے جانا کہاں ہیں تو وہ تو پھر کیا یعنی جو بیٹھے وے مسافر ہیں ان کا کیا ہوگا میرا خیال ہے آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں کم سے کم بھی سیونٹین گریٹ تو ملے گا سب کو انشاءاللہ فیوچر میں سیونٹین گریٹ ایک پہلی سیڈی ہے لیڈر ہونے کی ایک پہلی ایک پہلی ہکائی ہے انبیاء ایک ارام نے جب بھی دین کی دعوت کا کام کیا جو لیڈر تھے قوم کے ان پہ انبیاء نے زیادہ محنت کیے موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہِ تور پہ بلایا اور اپنا پیغمبر بنایا تو بھیجا کس کے پاس لیڈر کے پاس نا بادشاہ کے پاس اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ آپ میرا پیغام لے کر مصر میں فلان رکشے والا ہے ٹیکسی والا ہے فلان چوکی دار ہے اس کے پاس آپ میرا پیغام لے کے جائیں ایسا ہی ہے نا کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ اچھا تھوڑا گردن ہلائیں گے ہاں ہوں کریں گے تو مجھے لگے گا کہ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ اگر میں ایسا لگے گا جیسے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں کچھ پروگرام آ رہا ہے تو مزہ نہیں آئے گا پھر بات کرنے کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زیادہ شور وہ تھوڑا سا گردن کے سٹائل سے پتہ چل جائے کہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے بلکل ایسے بد بن کے نہ بیٹھے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیج سکتے تھے مصر کے کسی غریب آدمی کے پاس کسی کسی ایک عام آدمی کے پاس بھیج سکتے تھے اس کا نقصان کیا ہوتا موسیٰ علیہ السلام کئی سال محنت کر کے مصر کے چار پانچ لوگوں کو اسلام قبول کروا دیتے لیکن ان کے لیے بھی اس اسلام پہ قائم رہنا بہت مشکل ہوتا ہمیشہ کام ایسا کیا جاتا ہے کہ کام کم سے کم محنت کم سے کم اور اس کا آوٹپٹ بہت زیادہ ہوتا لیور کا استعمال اس لیے کرتے ہیں نا ہم تو پہلے اردو میں پڑھتے تھے سائنس نا تو قوت کا بازو جتنا لمبا ہوگا وہ جو پلاس یا پانا وغیرہ ہے نا تو وہ فورس اتنی کم لگے اگر آپ اسکرو کھولنے کی کوشش شروع کر دیں ہاتھ سے ہی تو ہاتھ کھل جائے گا اسکرو نہیں کھلے گا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ فیرون کے پاس بھیجا کہ یہ اگر انسان کا بچہ بن گیا فیرون تو پورا مصر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا یہ انبیاء کی محنت ہے کہ ہمیشہ قوم کے سرداروں پر انہوں نے خاص محنت کی تو ہم بھی آپ کو قوم کے فیوچر کا سردار ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سردار بنائے گا لیڈر بنائے گا آپ مختلف شعبوں میں جائیں گے آپ کے ماتحت بہت سارے لوگ کام کریں گے تو اگر آپ ٹھیک ہو جائیں ٹھیک ہیں الحمدللہ اور زیادہ ٹھیک ہو جائیں تو میرا خیال ہے فیوچر میں جو ایک مورانا یاد شاہ صاحب نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ یو ایس اے سے اور ہم یو کے سے لوگ ہمارے پاس آئیں گے تو وہ جب ہی آئیں گے کہ جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو میں کوشش کرنے آیا ہوں میں بھی ٹھیک ہو جاؤں اور آپ بھی ٹھیک ہو جائیں یعنی مذاکرہ ہو جائے کہ میں اپنے لیے بھی وہ باتیں کہوں گا جو آپ سے کہوں گا تاکہ مجھے بھی یاد دہانی ہو جائے ہم سب ٹھیک ہو جائیں میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ٹھیک ہوں میں کوشش کروں گا بھائی میں بھی ٹھیک ہو جاؤں آپ بھی ٹھیک ہو جائیں لیکن ہمیں پتا تو ہونا کہ ٹھیک کی ڈیفینیشن کیا ہے سمجھ میں آرہی ہو پا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ٹھیک کی ڈیفینیشن کیا ہے ہمیں تو ابھی یہی پتہ کہ ٹھیک کی ڈیفینیشن کیا ہے دیکھیں ٹھیک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سب سے پہلی جو اکائی ہے نا ٹھیک ہونے کی جو بنیاد ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ہم کیوں ہیں اس دنیا میں اگر آپ کو یہی نہیں پتہ ہے تو آپ کی دیکھیں زندگی ایک سفر ہے یا نہیں ہے سفر ہے نا ہم دنیا میں آتے ہیں ایک ٹائم گزار کے کراچی میں تو ہم کہتے ہیں پتلی گلی سے نگل جاتے ہیں پتہ نہیں یہاں پتلی گلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یہاں بھی ہوتی ہے اچھا مجھ ہم دنیا میں آتے ہیں اور ایک ٹائم گزار کے پتلی گلی سے نگل جاتے ہیں پتلی گلی کے مطلب ہوتا ہے چھٹکے سے ایک چھوڑی گلی ہوتی ہے نا جہاں لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں آپ گیٹ پہ آتے ہیں کبھی آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو ڈوچ دے کے پتلی گلی سے نگل جاتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ ہے ہی نہیں ہم جب دنیا میں آئے دنیا سے جائیں گے بھی ایسے ہی اپنے ارادے سے نہ ہم آتے ہیں نہ اپنے ارادے سے ہم جاتے ہیں خودکشی کرنے والا تو ارادہ کر کے جاتے ہیں لیکن نورمل ہمارے ہاں لوگ اللہ کے ارادے سے ہی جا رہے ہوتے ہیں اپنے ارادے کا اتنا دخل نہیں ہوتا اس میں تو یہ ایک مسافر خانہ ہے ایک سفر ہے دیکھیں یہ ایک تیش ہدا بات ہے جس سفر میں انسان کو منزل کا نہ پتا ہونا کہ میں نے جانا کہاں ہیں اس سفر میں انسان باکھ لاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے ٹرین میں آپ بیٹھے پتہ ہی نہیں جانا کہاں ہیں آپ نے وہ ایک آدمی ٹرین میں بیٹھا تو ملتان سے ٹرین واپس جا رہی تھی کراچی یا لاہور سے واپس جا رہی تھی اس کی آنکھ لگ گئی ٹرین میں میں تھوڑے سے چھٹکلے سناتا رہتا ہوں آپ کو فریش کرنے کے لیے یہ کوئی بیان کا حصہ نہیں ہے تو لاہور میں ٹرین رکھی ہے اس کی آنکھ لگ گئی دھل دھلا کے ٹرین واپس کراچی جانے لگی یہ سمجھا بھی تک لاہور ہی جا رہی ہے تو جب اس کی آنکھ کھلی اس نے یہ برت پر سو رہا تھا اس نے نیچے سیٹ والے سے پوچھا کہ بھئی یہ آپ کہاں جا رہے ہیں اس نے کہا ہم تو کراچی جا رہے ہیں اس نے کہا یار سائنس کی حجیب ترقی ہے ایک ہی ٹرین ہے اوپر والی برت لاہور جا رہی ہے نیچے والی سیٹ کراچی جا رہی ہے اللہ کی قدرت ہوئی تو انسان کو اس کے حدف کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے جانا کہاں ہے تاکہ لاہور پہ اس کی آنکھ نہ لگے پھر وہ یہ نہ کہے کہ سائنسی ترقی ہے کہ اوپر والی برت کہاں جا رہی ہے لاہور جا رہی ہے نیچے والی سیٹ کراچی جا رہی ہے اس طرح کی الٹی الٹی باتیں کرے گا جیسے کہ ہم لوگ کر رہے ہیں تو آپ کو آپ کے حدف کا علم ہونا چاہیے کہ ہمیں کیوں بنایا گیا تو میں چند سوالات اکثر یونیورسیوں میں کرتا ہوں انہی سوالات کو میں یہاں بھی ریپیٹ کروں گا دیکھئے جو چیز بنی ہوتی ہے بنائی جاتی ہے اسے کسی مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے اور جو آٹومیٹیکلی خود بخود اتفاق سے وجود میں آ جائے اس کا کوئی مقصد بولیں نہیں مثال کے طور پر یونیورسیوں نے میرے سامنے شیشے کا گلاس تھٹھنا ہی چھوڑ دیئے مثالیں میں نے اتنی دیئے کہ میں گلاس تھوڑنے کی اکثر مثال دیتا ہوں تو اب وہ گلاس ہی میرے سامنے ہوتا نہیں ورنہ میں اکثر گلاس اٹھا کے مثال دیتا تھا کہ دیکھیں گلاس ہے نہیں توڑوں گا انشاءاللہ بھر رہنے دیں رہنے دیں یہ اس کو گلاس فرز کر لیے کوئی اتنا اہم نہیں ہے یہ گلاس ہے فرز کر لیں یہ گلاس ہے تھوڑی دیر کے لیے میں بیان کر رہا ہوں میرا ہاتھ لگے جوش میں آکے اور یہ بہاں میرا ہاتھ لگے اور یہ نیچے گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یہ گلاس تو آپ مجھ سے پوچھیں گے مفتی صاحب ہم نے آپ کو بیان کرنے کے لیے بلایا تھا گلاس توڑنے کے لیے نہیں بلایا تھا آپ نے یہ گلاس کیوں توڑا میں جواب میں کہہ سکتا ہوں میں نے توڑا نہیں ہے غلطی سے ٹوٹ گیا ہے ہو جاتی ہے بھائی غلطی میرے نیت نہیں تھی بیان کرتے ہوئے ہاتھ لگا پھر جب گلاس پہ ہاتھ لگے گا شیشے کا گلاس ہو تو ٹوٹے گا میں نے توڑا نہیں ہے یہ غلطی سے ٹوٹ گیا ہے سینٹنس مکمل کر لیا کریں گے تو زیادہ خوشی ہوگی تو آپ بھی خاموش ہو جائیں گے بھائی ہو جاتا ہے انسان ہے لیکن یہی کام اگر میں ایسے کروں یہ گلاس میں اٹھاؤں اور باقاعدہ آپ کو نظر آئے کہ بھائی کوئی ایسا نہیں ہے کہ باڈی لینگویج کا استعمال کرتے ہوئے ٹوٹا ہے میں اٹھا کے اس کو زمین پہ ماروں اور ٹوٹ دوں تو آپ کے پروفیسر صاحب تو پوچھیں گے مفتی صاحب ہم نے آپ کو یہاں بیان کے لیے بلایا تھا گلاس ٹوڑنے کے لیے نہیں بلایا تھا اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹوڑا نہیں ہے خود بخود ٹوٹ گیا ہے یہ میرا جواب معقول نہیں ہوگا وہ کہیں گے آپ نے توڑا ہے اس کی ریزن بتائیں اب میں کہوں میں نے ویسے ہی توڑ دیا ہے یہ بھائی ویسے ہی کا کیا مطلب ہے یا تو آپ کوئی مثال سمجھانا چاہتے تھے کچھ تو بتائیں میں کہ نہیں بھائی ویسے ہی تو پروفیسر صاحب کہیں گے آئندہ آپ کے بیانات پر یہاں پابندی ہے کیونکہ آپ اگر ویسے ہی گلاس توڑ سکتے ہو تو کل کسی کا سر بھی پھوڑ سکتے ہو کیا خیال آپ کسی کا سر پھوڑ ہوگے بندہ مار دوگے ہم پوچھیں گے کیوں توڑا سر اس کا کیوں پھوڑا آپ کہیں گے ویسے ہی ویسے ہی تو پھر کچھ بھی کرتا چلا ہے کوئی بھی سمجھدار آدمی کوئی بھی کام ویسے ہی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ایوہ ہی ایوہ ہی نہیں کرتا نہ ویسے ہی کرتا ہے نہ ایوہ ہی کرتا ہے کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہے اچھا اب اس مثال کو ہم الٹا کر لیتے ہیں گلاس کے چار ٹکڑے ٹوٹے ہوئے گلاس کے نیچے پڑے ہوئے تھے ٹھیک ہے نا میں گیا ان چار ٹکڑوں کو اٹھا کے میں نے سمت بانڈ یا الفی سے یا ٹیپ سے یا کسی بھی چیز سے جوڑ کے رکھ دیا آپ کہیں گے مفتی صاحب یہ ٹوٹا ہوا گلاس تھا کوئی بھی آتا اٹھا کے لے جاتا ڈس بین میں پھیک دیتا آپ نے یہ گلاس جوڑا کیوں ہے آپ کو بیان کے لیے بلایا تھا آپ اس کو فوکس کرتے کہ کوئی اور کر لیتا ہے یہ کام اتنا ٹائم آپ نے ہمارا ویس کیا گلاس جوڑنے میں لگا دیا آپ نے یہ گلاس آپ نے کیوں جوڑا جب خود بخود ٹوٹا تھا تو میں نے یہ کہہ کے جان چھوڑائی تھی ٹوڑا نہیں ہے بلکہ ٹوڑ گیا ہے اب میں یہاں یہ کہہ کے جان چھوڑا سکتا ہوں کہ یہ گلاس میں نے جوڑا نہیں ہے آٹومیٹیکلی خود بخود جوڑ گیا ہے کہہ سکتا ہوں میں اب آپ کا میرا جھگڑا ہو گیا میں نے کہا بھائی خود بخود جوڑا ہے میں نے نہیں جوڑا آپ کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب یہ خود کیسے جوڑ سکتا ہے کہتا ہوں یار لگتا ہے آپ لوگ نے ڈورمن کی تھیوری نہیں پڑی ہے لگتا ہے ڈورمن سائنس مائنس کا تو کچھ پتا ہی نہیں ہے بس ایسی فنڈیمنٹلز قسم کے مولویوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے بیکار باتیں کرتے رہتے ہیں قرآن کی مذہب کی ماز اللہ نقلِ کفر کفر نواشت نبی کی کہ انسان کو کسی نے بنایا ہے کائنات کو کسی نے بنایا ہے آپ تھیوری پڑھیں سائنس دان کہتے ہیں کہ انسان خود بخود بن سکتا ہے آٹومیٹیکلی ایکسل وجود میں آیا کروڑوں عربوں سال میں ہوتے ہوتے ہیں پورا انسان وسیم بھائی بن گئے ستار بھائی بن گئے غفار بھائی بن گئے یہ گلاس کیا چیز ہے بھائی یہ گلاس تو دو تکے کی چیز نہیں اس میں تو وہ سائنس ہی نہیں ہے کہ اس کا دل دھڑکتا ہو آنکھیں دیکھتی ہو کان سنتے ہو ناکھ سنتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ ڈورون کی تھیوری پڑھیں بڑی بڑی چیزیں بن گئی ہیں بھائی گلاس بھی خود بہ خود بنا ہے میں تخریر کر رہا ہوں اور میں سائنس کی کتابوں کے حوالے دینا شروع کر دوں کہ ایکچولی آپ کہیں یار یہ ایک نئی جھڑ سکتا بھائی مفتی صاحب یہ نہیں ہو سکتا میں کہوں بھائی آپ کہیں چھا کیسے ہوا ہے کہوں بھائی ایسا ہوا تھا کہ کروڑوں اربوں سال once upon a time سائنس دانوں کے پاس سالوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی ایک کروڑ نہیں دو کروڑ لگا لو دو کروڑ سال پہلے ہوا تھا بھائی دو کروڑ بھی پہلے بھی نہیں ہو سکتا چلو دس دس کروڑ ایک ارب سال دو ارب سال پچاس ارب سال سو ارب سال کون جا کے ماضی میں جھانک رہے تو میں نے کہا بھائی ہوا یہ تھا once upon a time یہ زمین جب وجود میں آئی تو یہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہوا کرتے تھے تو ہوایں چلیں اور پھر سورج کی تپیش اور اتنی زمین کا محول چینج ہوا کہ وہ ریت بگل گئی پھر ہوایں چلیں اور پھر یوں ایک شیشے کے ٹپڑے بکھر گئے تو کچھ ٹپڑے ایسے ہوا چلی اور آپ اس میں ٹھپ ٹھپ کر کے جڑنا شروع ہو گئے اور جڑتے جڑتے بیل آخر وہ میز پہ ایک دھماکہ ہوا اس کے نتیجے میں گلاد دھڑام سے آگے میز پہ رکھنے ابھی تو آپ کلیپنگ کر رہے ہیں لیکن اگر یہ سچی مچی میں میں باتیں کر رہا ہوتا نا تو کچھ اور کر رہے ہوتے آپ آپ بلد مفتی صاحب کو باہر نکالو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں اور میں سائنس کے حوالے پیش کر رہا ہوتا ایک گلاس کا جو سسٹم ہے نا وہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا ایک انسان کا جس نے گلاس کو بنایا ہے ایک اور میں مثال دیکھے بس آگے چلتا ہوں آپ نے ایک کاغذ پہ ایک خوبصورت سی تصویر دیکھی خوبصورت اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ دیکھیں ایک بہترین سے آپ نے تصویر دیکھی آنکھیں ناک لیپس بڑے خوبصورت ڈیزائن کا نا ایک انسان بنا ہوا ہے بنا ہوا ہے میں نے کہا ہے کچھ اور نے کہا نہیں تو بلکل وسیم جیسا معذرت کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ تو ٹھیک ہے نا ایک خوبصورت انسان کا فیس بنا ہوا ہے اب آپ چونکہ سائنس کے طالب علم تھے اس تحقیق میں لگ گئے یار یہ بنا کیسے اس کا مصور کہاں ہیں جس نے بنایا اتنی پینٹنگ کیے اتنی خوبصورت پچر کیسے بنی ہیں اچھا مصور تلاش کرتے تلاش کرنے کی پوری کوشش کر لی لیکن آپ کو مصور اس کا ملا نہیں بہت کوشش کی آپ نے یار کہیں سے کس نے ڈیزائن کیا اس تصویر کو کس نے یہ پینٹنگ کیا کچھ سائنسدان بیٹھے ہوئے تھے آپ ان کے پاس گئے بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا یہ تصویر بنائی کس نے اس نے کہا یار اگر پتہ نہیں چل رہا ہے کس نے بنائی ہے تو پھر ہم اس پہ رسرش کرتے ہیں تو وہ ایک تھیوری مارکیٹ میں لے کر آئے انہوں نے کہا once upon a time ایسا ہی شروع ہوتی ہے نا کہ ہوایں چلی تھی تین کروڑ سال پہلے اور کلر وجود میں آیا ڈس ٹیمپر کے ڈپے وجود میں آئے پھر برش وجود میں آیا وہ بھائی کیسے وجود میں آیا کہہ رہے ہیں کروڑوں سال میں ہو سکتا ہے ایسا اتفاق پھر ہوتے 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 ایک دن کاغذ وجود میں آ گیا پھر ایسے ہوا کہ جی وہ کچھ ڈبے پڑے ہوئے تھے تو ہوا چلی تو اس اسٹائل سے گرے کہ وہ یوں بکھر گئے کروڑوں تصویروں میں سے ایک ہی یہ نکل کے آ گئی ہے آپ مان لوگے بھائی اتفاق سے اتنی خوبصورت پینٹنگ بولیں نہیں ہوتی اس بات کو آپ تسلیم نہیں کرتے اور اس بات کو مان لیتے ہو کہ ایسی تصویر جس میں آنکھ دیکھتی ہو جس کے کان سنتے ہوں جس کی ناکھ میں سونگنے کی صلاحیت جس کی زبان میں چکھنے اور بولنے کی صلاحیت جس کی کھوبری میں سچی مچھی کا دماغ فٹ ہو جس میں سوچنے کی صلاحیت خدا کی قسم کھربوں سال میں بھی یہ آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا ناممکن ہے میں ایسے اسکالرز سے ملا ہوں جنہوں نے ڈاروین کی تھیوری بہت اچھی طرح سے پڑھی لیے کوئی بھی جس جب آپ ادھوری پڑھتے ہیں نا تو نقصان دیتی ہے ڈاروین کی تھیوری یوکے سے پڑھ کر آئے انہوں نے ماسٹر کیا اسی میں انہوں نے کہا ڈاروین یہ نہیں کہتا کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے یا انسان خود بخود بنا ہے اس کی تھیوری کا حصہ یہ کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس اس انسان کو کسی نے نہیں بنایا کائنات کو کسی نے نہیں بنایا فار ایزیمپل فرض کر لیں تو پھر یہ جو تھیوری ہے کہ بندر سے وجود میں آیا یہ ذرا قیاس کے قریب ہے زیادہ سمجھ جائے آرہی ہے با یعنی آپ یہ فرض کر لیں کہ یہ تصویر خود بخود وجود میں آئی ہے اسے کسی مسور نے نہیں بنایا تو ظاہر ہے پھر تو آپ مفروضے گڑیں گے نا اس کو تو ان مفروضوں میں یہ زیادہ قریب ہے کہ یار یہ اتفاق سے ایسے رنگیں ڈبے وبے اور یہ اس طرح سے پرش پرش ہل گئے ہوں گے تو جو کام جس چیز کا ڈاروین کے دعویٰ نہیں تھا ہمارے سائنس کے طلبہ ڈاروین سے بھی دو ہاتھ آگے نکل گئے ہیں خدا کا انکار کر دیا کہ نہیں یہ آٹومیٹیکلی ہے اور میں تو ویسے بھی کہتا ہوں ڈاروین اگر مجھے ملا معذرت کے ساتھ آپ سے نہیں ڈاروین سے معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بندر سے انسان بنے ہیں ہماری دم گائیں ڈاروین کہتے ہیں نا دم غائب ہوئی ہے تو ہم ڈاروین سے پوچھ مطالبے کا حق رکھتے ہیں یا تو ہمیں دم دو یا دم کے پیسے چاہیے ہیں جیسی بات ہے ہم کہتے ہیں دم پھر یہ تو ایک مزہ کی بات تھی لیکن جو تصویر جس کی آنکھ میں دیکھنے کی طاقت نہ ہو کانوں میں سننے کی طاقت نہ ہو وہ خود بخود نہیں بن سکتی وہ تصویر جس کی آنکھ میں دیکھنے کی طاقت کانوں میں سننے کی طاقت زبان میں بولنے کی طاقت کروڑوں عربوں کھربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی وہ خود بخود وجود میں نہیں آسکتی سب سے پہلے یہ کانسیپٹ آپ کا کلیر ہونا چاہیے جس کو قرآن نے کہا ام خلقو من غیری شیئن ام ہم الخالقون کیا خود سے بنے ہو آٹومیٹیکلی یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے یہ اللہ نے قرآن میں ہم سے سوال کیا ہے دیکھیں قرآن آپ کے نظریات کو درست کرنے کی کتاب ہے کانسیپٹ کلیر کرنے کی کتاب ہے بہت سارے ٹاپک ایسے ہیں جو قرآن کے ہیں وہ سائنس کے ٹاپک نہیں ہیں سائنس اس کو نہیں چھیڑتی سائنس کے اپنا ایک میدان ہے لیکن ہر چیز میں ہمیں سائنس سے گائیڈنس نہیں ملتی بہت سارے اہم زندگی کے سوالات ایسے ہیں جس میں ہمیں اللہ کی ضرورت ہے پیغمبروں کی ضرورت ہے تو ایک ایتھیس میرے پاس آئے مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ جو ہم لوگ کھڑے ہو کر پانی پینا اسلام میں ناپسندید آئے جائز تو ہے لیکن بہتر ہے کہ بیٹھ کے پیئے تو اس کی کیا سائنسی لوجک ہے کھڑے ہو کے پینے میں کیا نقصان ہے تو وہ اس بیس پر نے انہوں نے اسلام کا انکار کر دیا اسلام خام خام میں کہہ رہے کہ بیٹھ کے پیو بیٹھ کے کھاؤ میں نے کہا مجھے بابو میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے میرے آفیس میں میں نے ان سے کہا آپ یہ کپڑے بہن کے کیوں بیٹھیں اس کی کوئی سائنسی لوجک ہے اگر آپ یہ کپڑے نہ پہنے اور ٹیمپریچر بھی صحیح ہو تو سائنس تو کہتی ہے کوئی باڈی کو نقصان میڈیکل سائنس تو یہی کہتی ہے ہاں جب سردی ہو پھر ڈاکٹر کہے گا کہ بھئی ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ پہنے میں نے کہا آپ کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ ہر مسئلہ کا حل کس میں ہے سائنس میں نے کہا لباس کا تعلق تہذیب سے ہے اور تہذیب یہ ٹاپک ہے مذہب کا یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے آپ نکاح کریں یا زنا کریں یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے یہ کس کا ٹاپک ہے یہ مذہب کا ٹاپک ہے آپ کے فیملی ریلیشن کو خاندانی نظام کو بچانے کے لیے مذہب نے زنا پر پابندی لگائی ہے سائنس دانوں نے زنا پر پابندی نہیں لگائی ہے آپ کے کلچر کو بچانے کے لیے تہذیب کو بچانے کے لیے مذہب نے شراب پر پابندی لگائی ہے سائنس دانوں نے شراب پر پابندی نہیں لگائی ہے آپ کی تہذیب کو انسانیت کو بچانے کے لیے نشے پر مذہب نے پابندی لگائی ہے سکتے پھر وہ اپنی مثال دے گا میں بھی اتنی پیتا ہوں اس سے زیادہ نہیں پیتا میں تو یہ بات آپ اپنا کونسپ کلیر کریں کہ سائنس آپ کو گائیڈ کرے گی ہر جگہ گائیڈ نہیں کرے گی بہت سی جگہوں پر آپ کو مذہب کی ضرورت ہے مذہب کے بغیر آپ سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے تو پہلا سوال یہ کلیر ہوا کہ ہم بنے نہیں ہیں بلکہ ہم کو بنایا گیا اب بنانے والے نے ہمیں یہاں ایک ایتھی اکثر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کو کس نے بنایا اس سوال کو میں اسکپ کر رہا ہوں بعد میں آپ کو سوال جواب کا موقع دوں گا میں اس میں کسی نے پوچھنا ہو تو پوچھ لیے گا تو یہ ہمارے بیان کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر کوششن آنسر کا بھی ایک سیشن ہوگا آپ کو ابھی سے سوال جواں کر لیں آپ لوگ تو پہلا تو یہ کونسپ کلیر کریں ہم بنے نہیں ہیں بلکہ ہمیں بنایا گیا ہے جو چیز بنائی جاتی ہے میں نے کہا تھا کلاس آٹومیٹیکلی ٹوٹ گیا تو ریزن پیش کرنی کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم بھی ایسے ہی وجود میں آگئے ہوتے خود بخود جو ایک دھماکہ ہوا ٹھیک ہے وہ دھماکہ سائنس کے اگینس نہیں ہے ممکن ہے کائنات کی طرح دھماکے سے ہی ہوئی ہو لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں شب برات کا پٹاخہ خود نہیں پھٹتا اتنا بڑا دھماکہ آٹومیٹیکلی کیسے ہوگیا کہ پوری کائنات بن کے وجود میں آگئی کبھی ایسا ہوا ملتان میں شب برات کے پٹاخے ہوتے ہیں یہاں پہ کراچی میں تو بہت ہوتے ہیں تو کبھی خود بخود پھٹا پڑا تو کوئی آٹو پہ کر کے چلا گیا ہو تو بھٹ جائے گا لیکن وہ بھی تو کوئی بندہ کر کے جائے گا نا اس کو تو ہم بنے نہیں ہیں بلکہ ہمیں کسی نے بنائے اب میں نے ارس کیا کہ جب بھی کوئی بناتا ہے تو اس سے ریزن پوچھی جاتی آپ نے یہ کام کیوں کیا تو اللہ سے بھی پوچھا جائے گا نا کہ اللہ تُو نے یہ کائنات کیوں بنائی اگر اللہ جواب میں کہے ایویں ویسی تو میں نے کہہ دیا تھا کلاس میں نے ایویں جوڑ دیا آپ مجھے سننے کے لیے تیار نہیں تھے تو اللہ جو اتنی بڑی ذات ہے وہ حکمت سے خالی ہو سکتا ہے وہ ذات وہ حکمت سے خالی ذات ہو سکتی ہے کہ آپ اس سے پوچھنے کیوں بنایا وہ کہے ویسی وہ قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے مَا خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ہم نے اس کائنات کو آسمانوں اور زمینوں کو ایویں نہیں بنایا ویسے ہی نہیں بنایا اس سوال کا جواب بورے کے پاس نہیں ہے ہم نے ویسے ہی نہیں بنایا کوئی مقصد ہے اے اللہ وہ مقصد کیا ہے کیوں بنایا؟ پوری کائنات کا مقصد قرآن نے ایک آیت میں بیان کر دیا ہے پچیس میں پا رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُمْ بڑی زبردست بلاغت والی آیت ہے یہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے کافی تھا نا اتنا کہہ دینا اللہ نے کہا جمیعا تمام کا تمام لکم میں نے بنایا ہے اے انسان تمہارے لیے پوری کائنات کا مقصد اللہ نے ایک آیت میں بیان کر دیا کہ اے ٹو زیٹ کائنات کا ہر ہر ذرہ میرے اور آپ کے لیے بنا ہے میری اور آپ کی خدمت کے لیے ہماری تسخیر کے لیے بنا ہے کہ ہم اس کو مسخر کہتے ہیں کسی کو قابو میں کر لینا جیسے جنگل میں شیر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اسے اشارہ کر کے لے آئے اس کو مسخر کرنا پڑتا ہے نا پاورفل ہے آپ بہوشی کے انجیکشن لگاتے ہیں اس کو یا کسی طرح جال میں فساتے ایک پاورفل چیز کو جب کنٹرول میں لیا جاتا ہے تو ایسی اس عمل کو عربی میں تسخیر کہتے ہیں تسخیر تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ کائنات میں نے اس لیے بنائی ہے تاکہ انسان اس کو مسخر کرے یعنی اس کو کنٹرول میں لے کے اپنی خدمت میں لگائے انسان اس کو یہاں تک بات کلیر ہو گئی ہے یہی وجہ ہے کہ انسان کی زمینوں پہ بھی حکومت آسمانوں پہ بھی حکومت اور کرتا ہی چلا جا رہا ہے آگے جاتا ہی چلا جا رہا ہے سمندروں کی تہہ میں گز گیا نیچے پیٹرول نکال لیا اس نے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پہنچ گیا کہاں کہاں نہیں جا رہا اور کن کن چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر رہا انسان تو یہ ہمیں کس نے اجازت دی ہے اس کی یہ اللہ نے اجازت دی ایک ایتھیس نے کہا کہ تم لوگ مسلمان بخرائید میں جانور زبا کر کے گوشت کھاتے ہو ظلم کرتے ہو جانوروں پر میں نے کہا ہم تو ظلم اگر اس کو ظلم سے تعبیر کر رہے ہیں نا ہمارے پاس تو ایک دلیل ہے کہ ہمیں جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں اس نے اجازت دی ہے کہ اس نے کہا کہ جانور تمہاری خدمت کے لیے کھا بھی سکتے ہو آپ کس بیس پہ گوشت کھاتے ہوئی آپ بھی اتفاق سے بنے اور گائے بھی اتفاق سے بنیں کیا خیال ہے جب تو اس کو بھی اتنا ہی زندہ رہنے کا حق ہے جتنا آپ کس بیس پہ اس کو کٹ کے کھا رہے ہو تو اس کائنات کا مقصد اللہ نے دو لفظوں میں بیان کیا یہ ساری کائنات میری اور آپ کی خدمت کے لیے یہی وجہ ہے کہ سائنس کا یہ ٹوپک ہے اس کائنات کو کس طرح سے ہم مسخر کریں اور اپنی خدمت میں لگائیں اس کو یہاں تک اسلام اور سائنس ایک دوسرے سے اتفاق اب دیکھیں سینٹرز مکمل ہی نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے نہیں کرتے ہیں یہاں تک تو سب متفق ہیں کہ بھئی یہ کائنات کس کی خدمت کرے گی انسانوں مذہب میں اور سائنس میں یہاں کوئی اختلاف گورے میں اور مسلمانوں میں یہاں کوئی اختلاف نہیں وہ بھی فشنگ کرتے ہیں کوئی گورے سے جا کے پوچھے یار تم اس مچلی کو دھوکہ کیوں دے رہے ہو ایک طرف تم نے پوری ورشاپ کروائی کہ دھوکہ دینا اچھا کام نہیں ہے بری چیز ہے آپ جو زبان میں جو دل میں وہی زبان پہ تو آپ یہ مچلی کو کانٹا لگا کے آپ نے جھینگا لگا دیا اور مچلی تو سمجھ نہیں میرے لئے بار بی کیوں کا انتظام کر دیا اور جناب وہ بڑی لہلہاتی بھی آئی اور اس نے کہا کہ بھئی اب تو انسان میری خدمت کر رہا ہے اور ادھر چک ماری اور آپ نے کانٹا اس کے جبڑوں میں اور ایسے کھیچ کی تو اس سے بدترین دھوکہ کوئی ہو سکتا ہے لیکن گورے سے پوچھیں وہ کہیں گے بھائی یہ جانور ہے ہم انسان ہیں اس کو ہم جس طرح سے چاہیں کھائیں مسلمان اسکولرز بھی یہی کہتے ہیں کیا خیال ہے بھائی فش ہے آپ کی خدمت کے لیے آپ نکالو پکاؤ کھاؤ اس کو تو پوری کائنات کس کے لیے بنی ہے ہمارے لیے مسئلہ سارا پتہ ہے کیا ہے آگے جو ایک گڑ بڑ شروع ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جب پوری کائنات انسان کی خدمت کے لیے خدا نے بنائی ہے تو انسان کو بھی کوئی تاسک دیا ہے یہاں مذہبی لوگ اور جو نام نہاد لبرل لوگ ہیں ان کے راستے الگ ہونا شروع ہو جائے وہ کہتے ہیں ہم پیڑے کھانے کے لیے ہیں ہمارے ذمہ کوئی کام نہیں ہمارا کام ہے پیڑے کھانا اس کائنات سے فائدہ اٹھانا جس نے کائنات کو بنایا اس نے ہمارے ذمہ کوئی کام نہیں لگایا ہم پیڑے کھائیں گے پیڑے کھانا سمجھتے ہیں جیسے آپ جنگل میں یا کہیں تفریق کے لیے نکلے نا تو ہوتا یہ کہ مختلف کام ایک دوسری کے ذمہ لگائے جاتے ہیں بھئی تم جنگل سے اکڑیاں کاٹ کے لاؤ گے بھئی تم چولا جلا ہو گے تم آگ کا انتظام کرو تم کہیں سے آلو پیاس چمارٹر کا انتظام کرو بھائی تم گوش بنایا جلی سے چکن بنانا ہے کچھ بھی بنانا ہے اور سب کے ذمہ کام لگائے ایک آدمی ایسا ہے جس کے ذمہ جب بھی کام لگائے جائے وہ کام نہیں لے کہہ رہا ہے یار میں یہ پیاس تو میں کٹی نہیں سکتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں بھائی تم آلو کاٹ لے کہہ رہا ہے یار آلو کاٹنا مجھے آتا نہیں ہے بھائی تم جنگل سے لگڑیاں لے آر میرے آنکھ ہاتھوں میں کانٹے چھپتے ہیں مجھے یہ تجربہ نہیں ہے بھائی تم یہ کر لے بھائی تم وہ کر لے ہر کام میں کہتا ہے مجھ سے کچھ نہیں ہوتا لیکن جب دسترخوان لگتا ہے تو سب سے پہلے کھانا کھانے کے لیے وہ بیڑھ جاتا ہے تو ایسے موقع پر کہا جاتا ہے تو پیڑے کھانے کے لیے آئے گئے یہاں پہ ہمارے ساتھ تو انسان کے ذمہ جب یہ سارے پوری کائنات انسان کی خدمت کے لیے ہے تو انسان کو بھی تو کسی چیز کے لیے پیدا کیا ہوگا نا یا اس کو چھوڑ دیا کہ تم جیسی چاہو زندگی گزارو گورا کہتا ہے یہ ساری کائنات ہماری خدمت کے لیے ہم لائف کو انجوائے کریں گے بس میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات وہ کہتے ہیں ہم لائف کو کیا کریں گے انٹرٹینمنٹ بس مزے اڑا ہو نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں گل فرینڈ بوائی فرینڈ کا سسٹم ہے شادی بیعہ کا سسٹم انہوں نے نکال دیا گل فرینڈ بوائی فرینڈ میں کوئی تینشن ہے نہیں گل فرینڈ کو جب چاہو چھوڑ دو بی بی کو چھوڑو گے سالے کھڑے ہوں گے تین چار ایسا ہی ہے نا آپ نے گل فرینڈ کو ٹائم دیا اللہ نہ کرے آپ نے ٹائم دیا ایک مثال دے رہا ہوں آپ نے ٹائم دیا بھائی اتنے بچ کے اتنے منٹ پہ وہاں آ جانا کراچی میں تو کادیعظم کے مزار پہ گلارے ہوتے ہیں عام طور پر یہاں کا مجھے ہی بتانی ہے اب میں آناؤنس کروں گا ایسا نہ وہ پہنچ جائے وہاں پہ آپ نے ٹائم دیا پھر آپ کو کوئی اور مل گئی آپ نہیں پہنچے وہاں کوئی کیس بنے گا آپ کے خلاف کوئی آپ کی گل فرینڈ کے بھائی آئیں گے لڑنے کے لیے اببا آئیں گے لڑنے کے لیے حقوق دو ٹھیک ہے مزے اڑاؤ نہیں حقوق دو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بی بی میں کیا ہوتا ہے بھائی آپ کی جب شادی ہو گئی آپ گھر پہ ٹائم پہ نہیں آرہے دو چار تین بیگم برداشت کرے گی اس کے بعد سالے پہنچ جائیں گے آپ سالے کو سالے کا آئیس لے جاتا ہے حقیقت ہے یہ جو سالہ کا لفظ ہے نا یہ اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کٹ لگانے کے لیے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کٹ لگانے کے لیے ہوتا ہے تو اس کے حقوق گن پوائنٹ پہ دینے پڑتے ہیں آپ وہ کوڈ میں جا سکتی ہے اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے آگے اولاد ہو گئی ان سب کی کفالت آپ نے تاہیات کرنی ہے بہت سارے مسائل ہیں تو گورے نے کہا کہ ہم چونکہ لائف کو انٹرٹین کرنے کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم آئے ہیں تو یہ شادی اور تو ہر وہ چیز جو انٹرٹینمنٹ میں کباب میں ہڈی کا کام دے اس ہڈی کو راستے سے ہٹا انہوں نے کہا بھئی بڑے والدین ٹینشن دیتے ہیں خانستے ہیں خدمت کرنی پڑتی ہے اول ہاؤس بنائے جائیں ان کے لیے اسلام کہتا ہے نہیں بھئی اصل تو جنت کمانے کا موقع ہی کب ملا ہے آپ کو جب والدین آپ کے بڑے ہو جائیں تو ان کے قدموں میں جنت تلاش کرو باپ کے پیشانی پہ محبت سے دیکھو کہ حج عمرے کا ثواب ملے گا ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ کی لانت جس کو بوڑے ماں باپ ملے اور خدمت کا بہترین آپشن تھا اس کے پاس کہ ان کی خدمت کر کے اللہ سے اپنے گناہ معاف کروا لیتا جنت واجب کر لیتا اس نے اتنا بہترین آپشن ضائع کر دیا اس شخص پر اللہ کی لانت یعنی بوڑے ماں باپ تو اب تو اس کی لائف شروع ہی ہے کہ اب تو خدمت کا موقع ملے اس کو اور اس کلچر میں کیا ہوا ہے کہ جب تک جوان ہیں ٹھیک ہیں جیسے ہی بوڑاپا آنے لگا کہاں جمع کرا دو اوڑاوس میں جمع کرا کیوں انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ بن رہے ہیں وہ اولادیں ختم بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو پالنا پڑتا ہے پھر بچوں کی شادیاں ان کی ایجوکیشن پھر بہووں کی ٹینشنیں اور بہووں کو ساس کی ٹینشنیں ساری ٹینشنیں ختم کر کے انہوں نے کہا لائف کو کیا کرنا ہے بھائی انجوائے کمال کی بات ہے انجوائے پھر بھی نہیں کر پا رہا کیونکہ خودکشیوں کے ریشو وہاں ہمارے ہاں سے بہت زیادہ ہے اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جو ٹینشنیں ہمارے کنٹری میں ہیں نا یہ والی تھوڑے دنوں کے لیے گوروں کو دے دو جو جو نہیں بھی کر رہے ہیں نا خودکشی وہ بھی کریں گے ہمارے ہاں ہمارے ہاں خودکشی کرنا بہت آسان یعنی اگر کوئی اللہ نہ کرے خودکشی کرنا چاہے تو ہمارے ہاں بہت سارے ذرائع ہیں پیکیجز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے دیے جاتے ہیں کہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں آپ یوں بھی کر سکتے ہیں میں بتاتا ہوں ایک پیکیج تو میں کراچی میں جو خصوصی پیکیج ہے وہ پیجلی کے کھمبے ہیں یہ خصوصی پیکیج ہے کراچی میں کہ نہ آپ بدنام ہوں گے نہ خودکشی کا دھبا لگے گا آپ پہ اس میں یہ ہوتا ہے بارشوں کے مہینے میں کتنے لوگ ہیں کھمبے سے جا کے عید ملنے کے لیے گئے انہوں نے کہا چلو یار کھمبے کو ملتے ہیں انہوں نے کھمبے کو چھوڑا مگر کھمبہ اب تک ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے حقیقت ہے یہ بتاؤ خودکشی کے اتنے ذرائع ہیں وہاں پہ میں آسٹیلیا گیا ہوں تو وہاں آسٹیلیا میں کوئی بھی ایسی ہائٹ والی جگہ ہوتی ہے جہاں سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی گر کے چھلانگ لگا لے کہ گورنمنٹ نے وہاں بار لگائی بھی ہوتی ہے اور لگائے لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ خودکشی کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر اس نمبر پر رابطہ کریں ہم آپ کو موٹیویٹ کریں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے تو کیونکہ گورنمنٹ کو ڈر ہوتا ہے یہ ایسی خطرناک جگہ یہاں سے کوئی گر سکتا ہے ہمارے ہاں تقریباً سب جگہیں ایسی خطرناک ہی ہیں کچھ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں اس قسم کا خطرہ نہیں ہوتا تو ہمارے ہاں خودکشی کرنا بہت آسان اور خودکشی پر اوبھارنے والی چیزیں بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں بے روزگاری مہنگائی اور کرپشن اور دیکھو یہ فلڈ آیا اللہ تعالی ہمارے مظلوموں کی مدد کرے اس میں لوگ مجھ سے افضل سوال پوچھتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے میں نے کہا اللہ کا عذاب ہے لیکن ہماری ہماقتوں کے نتیجے میں آئی ڈیم نہیں بنایا ہم نے یہ تو بارش تو اللہ کی رحمت ہے نا اللہ برسار آیا آسمان سے بارش ہے ہمارے پاس اس کو سٹور کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے یہ بارشوں سے پانی سٹور ہوتا کئی سالوں تک پاکستان کے پاس وافر مقدار میں پانی ہوتا ہماری فصلیں لہلہاتیں ہمارے ڈیم آباد ہوتے بجلی سستی ہوتی کوئی منجمنٹ نہیں ہے خیر یہ تو سیاسی باتیں تھوڑا سا ان سے ہوایڈی کروں گا میں تو میں یہ اس کر رہا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالی نے ہمیں بنایا ہے کسی مقصد کے لیے پوری کائنات اللہ نے ہماری خدمت کے لیے لگائی اب قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ جب پوری کائنات تمہاری خدمت کرے گی تو تمہارا بھی ایک کام ہے تمہاری بھی ایک ذمہ داری ہے جو مذہب کو نہیں مانتے اسلام کو فالو نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے میں اپنی مرضی کا مالک ہوں یہ جو خواتی رینگ میں نعرہ لگا تھا نا میرا جسم میری مرضی یہ لبرل مردوں کا بھی نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی اسلام کہتا ہے نہ آپ کی باڈی ہے نہ آپ کی مرضی یہ خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے یہ جسم آپ کو اللہ نے دیا ہے اور یہ آسمان سے بارشیں اللہ برسار ہے یہ نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں یہ پھل یہ درختوں کو اللہ نے بنایا آپ مجھے ایک بات بتاؤ یہ بیج جو ہم زمین میں بوتے ہیں اس سے ایک پودا نکلنا شروع ہوتا ہے ایک درخت بنتا ہے اس درخت میں پھول پیدا ہوتے ہیں جو تتلیوں کو کیڑے مکوڑوں کو اٹریک کرتے ہیں ان کی اٹریکشن کی وجہ سے نرمادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے پھر پھل پیدا ہوتا ہے پھر پھل پیدا ہونے کے بعد وہی بیج جو آپ نے زمین میں ڈالا تھا سیکڑوں بیج اس کے اندر ہوتے ہیں یہ جو ایک چکر چل رہا ہے کیا یہ بیج میں ایسے سوفیئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہو گئے ہیں کیا سائیکل کی دو گراریاں اگر آپ آپس میں ایڈجس کرتے ہیں کہ ایک گراری کے گھومنے سے دوسری گھومیں اس کے گھومنے سے پہیا گھومیں ایسی سائیکل کروڑوں سال میں خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے ایک ایسا بیج جس کو آپ زمین میں ڈالتے ہیں اور تھوڑے دنوں کے بعد ایک پروسس سے گزر کے سیکلوں بیسے ہی بیج پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ لاکھوں سالوں سے ایسا ہو رہا ہے اللہ کی قسم یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا تب ہی تو قرآن کہہ رہے ہیں یہ خدا کا بنایا ہوا نظام سارا تو یہ ساری کائنات میری اور آپ کی خدمت کے لیے ہمیں کیوں بنایا تو ایک تو جو ان لوگوں کا دعوی ہے جو مذہب کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہمیں مذہب اڑانے کے لیے بنایا لہذا وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان کا مقصد ہے قوم کی خدمت لیکن اس قوم کی خدمت پر انہیں پیسے چاہیے وہ کہتے ہیں ہم جب آپ کو کوئی خدمت دے رہے ہیں کوئی سرویس دے رہے ہیں تو ہمیں اس کا پورا پورا معافضہ چاہیے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے وہ کچھ بھی کریں گے تو اس کا ان کو بدلہ چاہیے دنیا میں اللہ ما شاء اللہ کوئی اللہ کے لیے بھی کر لیتا ہے لیکن میجورٹی کا یہ جذبہ نہیں ہے قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہیں اللہ نے جب بنایا ہے نا کسی مقصد کے لیے یہ ساری کائناہ جب تمہاری خدمت میں لگا کہ اتنا تمہیں جو پروٹوکول دیا گیا ہے تو اس لیے دیا گیا ہے پیڑے کھانے کے لیے نہیں بلکہ تمہاری ذمہ داری بہت زیادہ ہے دیکھیں کوئی ویکنسی آتی ہے فوج کے لیے نا کمیشن آفیسر بڑھتی ہونے کے لیے آپ انٹرویو دینے کے لیے چلے گئے اب انٹرویو لینے والے سے آپ نے پوچھا کہ جی مجھے کیا کیا میں اگر کمیشن آفیسر بڑھتی ہو جاتا ہوں ٹریننگ کے بعد مجھے کیا کیا ملے گا انہوں نے بتایا کہ اتنی سیلری ہوگی آپ کی اتنے الاؤنس ہوں گے اور ریٹائرمنٹ کے بعد یہ وہاں آپ کو پروٹ ملے گا وغیرہ وغیرہ جو بھی ایک فوجی آفیسر کا پروٹوکول ہوتا ہے وہ سارا اس نیٹوز ریڈ بیان کر دی آپ بڑے خوش ہو گئے ہٹو بچوں مزہ ہی آگیا زبردست کام ہو گیا سیویلین کو یہ سہولتیں نہیں ہیں مجھے ساری سہولتیں مل رہی ہیں اچھا سر میں جا رہا ہوں مجھے بتائیں یہ میرا اکاؤنٹ ہے کل سے مجھے تنخواہ بھیجنا شروع کر دیں آپ وہ کہے گا آپ یہ تو پوچھو کہ آپ نے کیا کرنا ہے ہے بھئی آپ کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہیں اچھا میں سمجھا کہ آپ پھری پھوکٹ میں میرے اوپر اتنے مہربان ہو رہے ہیں پھوکٹ کلپ سمجھتے ہیں کچھ کراچی کی بھی استلاحات ہیں اس لیے تھوڑا سا میں حسن ہوگی آپ سمجھیں کہ پھوکٹ کوئی بہت محذب لفظ ہے آپ نے کہا کہ اچھا اب میں تو حیران ہو رہا تھا گورنمنٹ مجھ پہ اتنا مہربان کیوں ہو گئی تو وہ کہیں گے کہ یہ باقی سیویلین کیا ہمارے سوتے لیں ان کو ہم یہ سہولتیں نہیں دے رہے آپ کو دے رہے ہیں پہلے ایک ڈیڑھ سال دو سال آپ کی ٹریننگ ہوگی ٹھک تھا طبیعت سے اس میں دھویا جائے گا آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ وہ ٹف ٹریننگ ہوتی ہے نا شروع میں اس کے بعد آپ کو یہ سارے بینیفٹس ملیں گے ساری سہولتیں ملیں گی ریٹائرمنٹ پہ آپ کو بہت اچھا پلوٹ ملے گا وغیرہ وغیرہ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اتنا پروٹوکول آپ کو اس لیے دی جا رہا ہے کہ جب جنگ ہوگی نا جتنے سیویلین ہیں یہ اپنے گھروں میں آرام سے گدوں پہ پڑے سوئیں گے آپ کو اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں پودنا پڑے گا اس خطرے کے ساتھ کہ میں بھی آپ واپس تشریف لائیں یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے بجائے آپ کی میت گھر پہنچے آپ کہہ رہے ہیں میں اس تقسیم کو بالکل بھی نہیں مانتا یہ ظلم زیادتی ہے تو وہ کہے گا یہ ظلم نہیں ہے کہ اتنا پروٹوکول آپ کو دیا جا رہا ہے باقیوں کو نہیں دیا جا رہا ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ظلم نہیں ہے انسانی حکومتیں پھر بھی ظلم کر سکتی ہیں خالق کائنات ظلم نہیں کر سکتا دیکھو جب انسان کا دل چاہتا ہے جانوروں سے ان کی جان لے لیتا ہے صرف اپنے زبان کے چٹھاروں کے لیے سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں لاکھوں کروڑوں ٹن مچھلیوں سے ہم زندگی کا حق چھینتے ہیں حالانکہ فش کھائے بغیر بھی ہماری باڈی کی جو نیڈ ہے جو خوراک کی نیڈ ہے وہ پوری ہو سکتی ہے ہندو سبزیاں کھا کھا کے سو سال نہیں جیتے گیا تو ہمیں کیا کہ ضرورت ہے گوش کھانے کی ہم زبان کے چٹھاروں کے لیے گوش کھا رہے ہوتے ہیں آج بکرا پکرا ہے آج جناب گائے کا آج بیف کھانے آج جناب یہ کوفتے پھر گائے کی اتنی اس کے گوش کی بیسیوں قسمیں نکالی ہوئی ہیں ہم نے تو آج تک آپ نے دیکھا بکروں نے کبھی احتجاج کیا اس ٹائپ کیوں اللہ تعالی کے سامنے ہے اللہ یہ کیا مزاق ہے انسان دو دانت کا ہوتا ہے اور چار دانت کا ہوتا ہے چھے دانت کا ہوتا ہے جب بالے غاخل ہوتا ہے تو وہ شادی کی باتیں شروع کر دیتا ہے اور بکرا کہہ میں جب دو دانت کا ہوتا ہوں مجھے بدنظری کا موقع بھی نہیں فرام کیا جاتا وہ یہ جناب قسائی کے حوالے کر دیے جاتا ہے بکرے کو احتجاج کا ہوت ہے یا نہیں ہے کوئی احتجاج نہیں کرتا وہ بھی جوانی کی تہلی اس پر قدم رکھتا ہے اور فوراں قسائی کے پاس جاتے ہیں یہ بھی تکڑا جوان ہے اس سے پہلے کہ یہ بوڑا ہو اس کو کاٹ کے شوپر میں ڈال کے گھر بھی جوا دے پیسے بتا تجھے کتنے چاہیے بکرا کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے خود پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو خود پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو اور ہمیں آقل بالے ہوتے ہی کاٹ کے کھا جاتے ہیں چاپیں وہ لے گیا سری پائے اس نے بنا لیے ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں بچارے گی بکروں کو احتجاج کا حق نہیں ہے فارمی مرگی کا حشہ دیکھو نا گن پوائنٹ پہ مرگیوں سے انڈے دلوائے جا رہے ہیں حقیقت ہے مرگیاں مرگی سال میں میرا خالت دو مہینے تین مہینے انڈے دیتی تھی ٹوٹل ملا کے پھر اتنے دن اس پہ بیٹھتی تھی پھر چوزیں نگلتے تھے ماں کی ممتہ ملتی تھی ان چوزوں کو چوزوں کو ایک ماں ملتی تھی محبت کرنے والی ان کے لیے لڑنے والی ہسی خوشی ان کی فیملی سسٹم تھا اور مرگے کے اپنی ایک ٹون تھی وہ تمیز سے بات نہیں کرتا تھا کسی سے صحیح ہے نا اچھا مرگے سے مجھے یاد آیا میرا بڑا نسلی مرگا میں نے پالا ہوا تھا اور گھر میں مرگیاں بھی ہیں تو پورا ایک وہ بنایا ہوا تھا میں نے کیج تو مرگا چوری ہو گیا کیسے چوری ہوا روز آنا وہ گلی محلے کی مرگیوں کو چھڑنے کے لیے نکلتا فیلی اس کا کام تھا ہم اس کو پگڑ پگڑ کے لاتے کہ یار جب یہاں ہیں تو لیگل کو چھوڑ کے تو اللیگل کی طرف کیوں جا رہے اچھا ایک دن کیا ہوا ہے کہ وہ چوری ہو گیا کوئی گلی سے اٹھا کے لے گیا تو مجھے لڑکوں نے بتایا میں نے کہا اس کی کمبخت کی یہی سزا تھی جو لیگل کو چھوڑ کے اللیگل کاموں کی طرف جائے اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تو خیر پھر وہ ہم نے کیمرے لگے ہوئے گلی میں تو وہ چور پکڑے گئے وہ دے کے چلے گئے پھر اب اللہ کا شکر ہے گلی محلے میں جانے کی کوشش تمیز ہے تو آپ لوگ سے بھی میں کہتا ہوں کہ تھوڑا تمیز سے زندگی خوصا رہے ہیں تمیز سے زندگی خوصا رہے ہیں تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ کیسی مرگیوں کی ایک لائف ہوا کرتی تھی وہ انڈوں پہ بیٹھتی تھی چوزیں نکلتے تھے انسان نے کہا مجھے روز انڈا چاہیے میں یہ لمبے چوڑے پروسس کو برداشت بھائی قدرت نے کہا تو جتنے دن مرگی نہیں ملتی بکرا کھا لے پکرا نہیں ملتا فش کھا لے فش نہیں ملتا سبزیاں کھا لے انسان نے کہا نہیں مجھے چکن روز چاہیے ڈیلی چاہیے انڈا بھی روز چاہیے مجھے تو بتاؤ کیا حشر کی ہے مرگیوں کے ساتھ ڈیلی انڈا دے رہی ہے وہ بیٹھ ہی نہیں رہی انڈوں پہ بھول گئی ہمارا ہماری پرمپرا کیا تھی ہمارا ایک خاندانی نظام کیا تھا بھول گئی بس وہ انڈے پہ انڈا دھاڑ دھاڑ انڈے ہی نکلنے جا رہے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں یہ فارمی مرگی سے آپ زبردستی گن پوائنٹ پہ انڈے نکلوارے ہو اور انڈے کے سائز بھی دیکھو کتنا بڑا ہے تو مرگی کے ساتھ جو یہ ظلم کیا اور شروع میں کتنے پروٹوکول سے پالتے ہیں اور پھر کیج میں جاتی ہے پھر کوئی سکھر سے ملتان جا رہی ہے ملتان سے آگے جا رہی ہے کہاں کہاں وہ پہنچائے جاتا ہے مرگیوں کو پھر کیسے ان پر بچاریوں کو کٹا جاتا ہے مرگیوں کو احتجاج کا حق بنتا ہے کیا نہیں بنتا کہ ہمارے تو خود اپنے فیملی سسٹم کو بجانے کے لیے تو چار چار شادیوں کی بات کرتے ہیں اور ہمارے لیے جناب ایک شادی کا سٹیٹ اپ بھی ختم کر لیا اپنی اتنی فکر ہے اپنا خاندائن نظام فیملی سسٹم اور ہمارے مجھے بہت لوگ کہتے ہیں فارمی مرگی کے حرام ہونے کا فتوا دے میں کہوں کیوں حرام ہونے کا فتوا دے کہتے ہیں یار اس کے نہ آبا کا پتا نہ اممہ کا پتا کہتے ہیں بھائی یہ تو جانور ہے تو ہمارے کھانے کے لیے بنائیں تو ہم کبھی فتوا نہیں دیتے کیوں بھائی مرگیاں اگر احتجاج کریں تو ہم کہیں گے بھائی اللہ نے تمہیں بنایا کس کے لیے انسان اسخرفلکوم اللہ نے تمہیں مسخفر کیا ہمارے لیے انسان کو اجازت دی اس کو مزخر کرو گن پوائنٹ پہ ایک کے بجائے اگر دو انڈے نگلوا سکتے ہو دو نگلوا ہو ایسی کی تیسی بھینس کیسی خدمت کرتی ہے ساری زندگی دودھ دے کے جب بیچاری بلکل ریڈائر ہونے والی ہوتی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا اب اس کو گھر پہ لا کے سوفے پہ بٹھاتے دیکھو ماں ہمیشہ دودھ کا تانہ دیتی ہے دودھ نہیں بخشوں گی ایک دم انسان غیرت میں آ جاتا ہے میں نے ماں کا دودھ پیا ہے غیرت میں آ جاتا ہے تب ہی بڑھاپے میں اس کو بٹھاتا ہے اس کی خدمت کرتا ہے جوانی میں بھی خدمت کرتا ہے بھینس تو اس سے ڈبل دودھ دے رہی ہے آپ کو ہندو تب ہی تو گائے کو محبوس سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں یا اتنا دودھ پلاتی ہے تو ماں سے زیادہ دودھ تو گائے پلا رہی ہے اور ماں بھی دودھ اس لئے پلا رہی ہے کہ وہ گائے کا دودھ پہلے پیتی ہے اگر وہ پینا چھوڑ دے تو وہ بھی پلانا چھوڑ دے یہ کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں نا بھائی دودھ پیو تو وہ بھی دودھ اس کی قوالیٹی میں جب ہی ایک اچھی قوالیٹی آتی ہے وہ گائے اور بھینس کی خدمت سے فائدہ اٹھائے لیکن جب وہ بھینس بڑھاپے پہ قدم رکھتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس سے بددعائیں کا ڈر ہو کہ دودھ نہیں بخشے گی ہم کہتے ہیں بھائی تو اب ہمارے کسی کام کی نہیں ہے دے حالا کہ رہی ہے لیکن یار مہنگی پڑ رہی ہے فوراں قصائی کے حوالے کیا اور بھینس بچاری تڑکتی رہ جاتی ہے ساری زندگی مجھے نچوڑ دیا اور اس کی یہ سزا دیئے مجھے کہ میرا حشر نشر کر دیا اچھا بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں جلدی سے تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ ساری جب خدمت انسانوں کے لیے ہے تو میں آپ کے ذہن میں نے یہ سوال پکا کر رہا ہوں کہ ہمیں کسی مقصد کے لیے کسی بڑی ٹاکس کے لیے بنایا ہے ہمیں اللہ نے ایویں نہیں بنایا انٹرٹینمنٹ کے لیے نائٹ کلپوں میں ناشنے کے لیے زنا کرنے کے لیے شرابیں پینے کے لیے لایف کو انجوائے نہ 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 یہ ہمارا مقصد نہیں ہے قرآن نے کئی جگہ پر انسان کا مقصد بتایا سورہ تبارک اللہذی آپ اٹھا کے دیکھیں اللہذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا کیسا کلیر ہے قرآن کا دعویٰ اس نے انسانوں کی موت اور حیات کو بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں اچھا کون ہے اور تم میں برا کون ہے اللہ نے بتا دیا یہ دنیا جانوروں کے لیے ایکزیمنیشن ہال نہیں ہے وہ ایک مقصد کے لیے ہیں ایکزیمنیشن ہال ہے یہ کس کے لیے انسانوں کے لیے جب آپ ایکزیمنیشن ہال میں بیٹھے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے ٹیمپریچر مینٹین رکھنے کا انتظام کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت کے لیے ہوتی ہیں اس لیے کہ آپ ایک بڑے ویجن کے لیے بیٹھے ہو آپ پیپر حل کر رہے ہو تب ہی اس وقت آپ کو ڈس اپ نہیں کیا جاتا آپ کی بیسک ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں اللہ نے انسان کی بیسک ضرورتوں کے پورا کرنے کا انتظام کیا کیوں بتا دیا کہ یہ ایکزیمنیشن ہال ہے جس میں اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تم میں اچھا کون ہے اور تم میں برا کون ہے اب ظاہر ہے ایسا ایکزیم جس کے بعد ریزلٹی اناؤنس نہ ہو اس ایکزیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ ایکزیم ایکزیم نہیں ہوتا ایکزیمنیشن ہال میں کوئی آپ کے کان میں آکے کہہ دے نا کہ پیپر کینسل ہو گئے ہیں یا ریزلٹ اناؤنس ہی نہیں ہوگا آپ اس وقت پیپر پھاڑ گئے نگل جاؤ گے میں کیوں حل کروں پیپر بیٹھے تو وہ آخرت کا دین ہے جسے کہا جاتا ہے جس میں اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا کہ میں مردوں میں جان ڈال کے دوبارہ زندہ کروں گا جس نے پہلی مرتبہ تمہیں بنایا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے یہ جو مردے گل شڑ کے ختم ہو جاتے ہیں اس عمل کو اللہ ریورس کرے گا منہا خلقناکم سورہ طاہہ میں دیکھیں اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا وفیہا نعیدکم اپنی قدرت سے دوبارہ تمہیں مٹی بنا دیتے ہیں دو طاقتیں تم نے ہماری قدرتیں دیکھ لی ایک دیکھی نہیں ہے ہمارے کہنے سے یقین کر لو اسی مٹی کو ریورس کر کے ہم تمہیں دوبارہ انسان بنائیں گے جس نے اچھا کیا ہوگا اس کو اچھا بدلہ ملے گا جس نے برا کیا ہوگا اس کو برائی کا اس کی سزا ملے گی تو میں اور آپ کیوں پیدا ہوئے امتحان کے لیے کہ ہم نے اچھا بن کے جانا ہے یا ہم نے برا اور آخری بات کیونکہ بقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اچھے کو اللہ نے خود ڈیفائن کر دیا ہے اچھے کی ڈیفینیشن آپ خود سے متعین بولیں نہیں کر سکتے پیبر میں جس سوال کچھ دنے نمبر ہوتے ہیں یہ پہلے سے آپ کو بتائے جاتے ہیں آپ خود نہیں نمبر لگا سکتے یہ والا سوال کا جواب چونکہ مجھے آتا ہے لہذا اس کے 99 نمبر اس کے ہو گئے باقیوں کے 0.11 ہو گئے ایسا نہیں ہوتا تو اللہ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں جو ضروری ہیں کچھ آپشنل رکھی ہیں تو اسلام کا خلاصہ دو چیزوں میں ہے دو چیزوں کو فوکس کرنا ہے ایک اپنا خالق سے رشتہ صحیح کر لیں اور ایک مخلوق کا آپس میں ریلیشن کیا کر لیں بولیں نا جلدی سے ٹھیک کریں خالق سے رشتہ چھی کرنے کے لیے سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے اللہ نے کہا جو میرے ساتھ شرک کرے گا میں اس کو معاف نہیں کروں پہلے اب تو خالق کے وجود پر ایمان لے کر آئیں نمبر دو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں پھر اس نے پانچ ارکان ہمیں بتائیں ہیں یہ دنیا میں کسی کے مذہب کے پاس یہ گائیڈنس نہیں ہے اسلام کے برحب ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ بہترین گائیڈنس ملتی ہے کہ خدا کو خوش کیسے کیا جاتا ہے اس نے کہا کہ پانچ ٹائم تمہیں نماز پڑھنی ہے ارادہ کرتے ہیں کی نہیں کرتے رمضان میں ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے زندگی میں ایک بار حج کرنا ہے زکاة دینی ہے سال میں ایک بار یہ اللہ اور مخلوق کا آپس کا ریلیشن اس سے ٹھیک ہو جائے گا دوسرا کام زنا نہیں کرنا چوری نہیں کرنی معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرنی دوسرا مخلوق کا آپس میں ریلیشن مخلوق کا جو آپس میں ریلیشن ہے اس میں بہت ڈیٹیل ہے میں دو منٹ میں بعد سمیٹ کے جلدی سے خلاصہ پیش کر دوں مخلوق کا جو آپس کا ریلیشن ہے اس کا خلاصہ قرآن میں مختلف جگہوں پہ بیان کی گئی ہے اور ڈیٹیل بھی بیان کی گئی ہے اس کی یعنی اگر ہم اس کی روح کو دیکھیں وہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں کسی بھی دوسرے انسان سے خیرفاہی کا جذبہ ہونا چاہیے بس اور جو آپ کا جتنا قریبی ہے اس سے خیرفاہی کا جذبہ اتنا زیادہ ہوں سب سے زیادہ آپ کے پیرنٹس آپ کے قریب ہوتے ہیں اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے والدین کا ان کے سامنے اُف بھی نہیں کرنا دوسر کا حق بعد میں ہے والدین کا حق پہلے والدین جسمانی بھی ہوتے ہیں روحانی بھی ہوتے ہیں آپ کے ٹیچر روحانی والدین ایک تو والدین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کی باڈی کو پروان چڑھایا ان کا تو بہت بڑا حق ہے ایک روحانی بھی والدین ہوتے ہیں جنہیں کیا کہا جاتا ہے ٹیچر جو ایڈوکیشن کے لحاظ سے آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں آج ہمارے ہاں ٹیچروں کا احترام بھی کیا ہوتا جا رہا ہے ہمارے ایک دوست میں بتایا ہے جرمنی میں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی اگر کلاس میں سو رہا ہو تو ٹیچر کو اجازت نہیں ہے ان کو ڈسٹرپ کرنے کی مجھے نہیں پتا ہوں انہوں نے صحیح کا باز ہوا لوگ مبالغہ آرائی بھی کر دیتے ہیں میں نے کہا یہ تو غلط ہے اگر کوئی طالبین سو رہا ہے تو ٹیچر کوئی حق ہونا چاہیے کہ وہ اس کو اٹھائے اور تھوڑی سے ڈانڈ بھی لگا سکتا ہے آج ہمارے جو طلبہ ہیں ان کا مزاج ایسا آسمانوں پہ پہنچ گیا ایک ٹیچر نے تھوڑا سا صف زبان میں بات کر لی تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں بھائی اگر آپ گورا بننا ہے آپ نے تو گورے بن جاؤ پورے تمیز سے گورے بن جاؤ کلر بھی پھر ویسے ہی ہونا چاہیے کلر آپ کا وہ والا نہیں ہے اور اسٹائل آپ وہ والے اختیار کر رہے ہو تو پورے گورے بن جاؤ پھر تو آپ وہ نہیں بن سکتے وہ بہت آگے جا چکے ہیں وہ مذہب سے باغی ہو چکے ہیں ان کے پاس سائنس ٹیکنالوجی ہم سے اچھی ہے وہ ضرور لیں آپ ان سے مذہب اور تہذیب ان کے پاس نہیں ہیں وہ آپ نے ان کو دینی ہے آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ٹیچروں کا احترام کیسے ہوتا ہے گورا آپ کی یونیورسٹی میں آئے تو میرے ایک شاگر تھے جرمنی کی یونیورسٹی میں پڑھ کر آئے تھے تو وہ ان سے کوئی جرمن سے کوئی خاتون ملنے کے لیے آئیں تو وہ مجھ سے جو شاگر تھے مجھ سے ایسے ملا کرتے تھے ایسے ہاتھ چومتے بھی تھے باز لفع میرے تو جب وہ مجھ سے ملے نا تو ایسے ہاتھ چوم کے گئے تو انہ نے کہا کہ دوبارہ آئے کہہ رہے وہ نہیں دیکھ رہی تھی اب میں دوبارہ ہاتھ چوم ہوں میں نے کہا کیوں بھائی کہہ رہے ان کو پتا چلے کہ ہمارے ہاں ٹیچر کا احترام کیا ہوتا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ہاتھ چومیں یا آپ جو ہے نا کوئی استازوں کے پاؤں پہ ہاتھ لگائیں کم از کم بدکلامی بدتمیزی تو نہ کریں اتنا تو ہم استاز کو دیں کہ اگر اس کی طرف سے کبھی اونچ نیچ ہو جائے کوئی تھوڑی سی آڑی ترشی زبان استعمال ہو جائے کوئی تھوڑا سا غصہ ہو جائے تو آپ کا لہجہ ٹیچر کے سامنے کیا ہونا چاہیے نرم ہونا چاہیے یہ اللہ رسول کا حکم ہے اس پر کیا آیتیں ہیں کیا حدیثیں ہیں میں جاؤں گا تو بہت بات لمبی ہو جائے گی اور جتنا قریبی قرآن نے کہا جو آپ کے کلاس فیلو ہیں جو جو بھی آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کا جس لحاظ سے چاہے وہ خونی رشتہ ہو بلڈ لیلیشن ہو یا صبح شام آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے یہ چیز آپ آج کل ہماری سوسائیٹی میں مارکٹ سے کیا ہوتی جا رہی ہے شاٹ یہ چیز مارکٹ میں کیا ہو رہی ہے شاٹ اور خوب سمجھ لیں جو چیز مارکٹ میں شاٹ ہوتی ہے مہنگی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی تو جب اخلاق مارکٹ سے شاٹ ہوں گے تو باخلاق لوگ اللہ کی نظر میں مہنگے ہو جائیں گے سمجھ رہے ہیں نا جب اخلاق مارکٹ سے شاٹ ہوں گے تو باخلاق لوگ اللہ کی نظر میں کیا ہو جائیں گے ان کی ویلیو بڑھ جائے گی اور آخری بات یہ کہ انہی حقوق میں میں نے بتایا جس کا جتنا آپ سے ریلیشن ہے اس کا حق زیادہ تو اپنے کنٹری کے لوگوں کا حق زیادہ ہے یا دوسرے کنٹری کے لوگوں کا حق زیادہ ہے ظاہر ہے آپ کا ریلیشن اپنے کنٹری سے زیادہ ہے تو ایسے موقع پہ اگر کوئی بڑی کہ ہم اس حادثے کا شکار لوگوں کی بڑھ چڑھ کے مدد کریں آپ کسی بھی ٹرس کے ساتھ تعاون کریں جس پہ بھی آپ کو اعتماد ہو میں تو لوگوں سے کہتا ہوں پہلے خود جا کے ان کے حالات دیکھو خود غریب کے موں میں نوالا دو جا کے اس کا اپنا مزہ ہے قرآن نے کیا کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَطِيمًا وَأَسِيرًا سورہ دہر آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا تاکہ دیکھیں ان میں اچھا کون ہے برا کون ہے پھر اللہ نے اچھے لوگوں کو ڈیفائن کرنا شروع کیا تو اچھے لوگوں کی ڈیفینیشن میں اللہ نے صفات بیان کی ان میں ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ جو ہمارے نیک بندے ہیں جن کو پتا ہے کہ آخرت میں ہم نے حساب دینا ہے يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ وہ اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہوئے ان سے کہتے ہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم تمہیں تمہارے فائدے کے لیے نہیں کھلا رہے کہ تمہارا پیٹ بھر جائے ہم تمہیں اپنے فائدے کے لیے کھلا رہے ہیں کیوں ہمارے رب کا حکومیں نہیں کھلایا تو وہ ہم سے کل قیامت کے دن سوال کرے گا تو میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیڑ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے یہ مخلوق کے رائٹس ہیں مخلوق کے حقوں کے جو کس نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں اللہ نے لگائے تو خلاصہ کیا نکلا بیان کا پہلے اپنے زندگی کا تعیون کریں کہ ہمارا اصل حدف کیا ہے اچھے بننا اور اسلام آپ کو رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا کہ آپ ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ کے سب کو چھوڑ دیں نا 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 آپ نے دنیا کے تمام شعبوں کو زندہ کرنا ہے اس میں اپنی نیت ٹھیک کر لینی ہے آپ نے ایک مثال میں دے کے بس بیان سچی مچی کا ختم کر رہا ہوں واقعی ورنہ وہ ختم کرتے کرتے بھی لوگ کہتے ہیں آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے آپ کا دیکھو ایک ڈاکٹر ہے میڈیکل سائنس میں پڑھتا ہے اس کی نیت ہے میں کلینک کھول کے پیسہ کماؤں گا میں یہ کروں گا وہ کروں گا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا ایک ڈاکٹر میڈیکل کالیج میں پڑھ رہا ہے یعنی ڈاکٹر بن رہا ہے میڈیکل کالیج میں پڑھ کے اس کی نیت یہی کہ قرآن نے یہ کہا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اللہ کے دفتر میں ایسے لکھا جائے گا اتنا ثواب کہ سارے انسانوں کی اس نے جان بچا لی میڈیکل کالیج میں اس نیت سے پڑھتا ہے یا کوئی خاتون پڑھ رہی ہے اس نیت سے پڑھ رہی ہے خاتون کو میں نے مادرت خاتون کہہ دیا خواتین کو غصات ہے لڑکی پڑھ رہی ہے تو میں نے کراچی میں واقعہ سنایا ایک لڑکی کو کسی نے کہہ دی انٹی تو کہتی انٹی ہوگا تیرا باپ انٹی ہوگی تیرا باپ کوئی لڑکی پڑھ رہی ہے یونیورسٹی میں نیت یہ کہ میں ڈاکٹر بنوں کسی بھی شعبے میں صرف ڈاکٹر کی بات نہیں ہے نیت یہ کر لے کہ ہمیں اللہ نے اچھا بننے کیلئے پیدا کیا تو اچھے کی ڈیفینیشن میں یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر بنوں ڈاکٹر اچھے بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر برے بھی ہوتے ہیں سائنسدان اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں سیاستدان اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں تو ہر فیلڈ میں اچھے برے دونوں مولویوں میں بھی جب دو فیلڈ دونوں ہیں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں تو باقی کیا راب ہے مذہبی لوگوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں دو نمبر بھی ہوتے ہیں جب ہر فیلڈ میں دو طرح کے لوگ ہیں تو آپ نے اچھا ڈاکٹر بننا ہے اور اچھے ڈاکٹر میں سب سے پہلی بات کہ نیت انسانیت کی خدمت کہ ایک انسان کی جان بچانا اتنا سواب میں کوشش کروں گا یا کوشش کروں گی کہ میں اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان بچاؤں آپ پیسے بھی لیں ایسا نو آپ کہیں ہم نیت آخرت کی کریں تو ہم تو پھر کھائیں گے کہاں سے آپ فیس بھی لیں ان سے لیکن نیت کیا کریں فیس تو اس لیے لینی ہے آپ کا سسٹم کیسے چلے گا آپ کا نظام کیسے چلے گا لیکن جو ضرورت مند ہے ان سے نہ لیں فیس تو دل میں اگر آپ نے نیت کر لی کہ میری نیت کیا ہے کہ انسانوں کی جان بچانا تاکہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے تو یہی شعبہ آپ کے لیے عبادت کا ذریعہ بن جائے گا اسی میں آپ اللہ کے عبادت گزار کہلائیں گے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے جو میں نے کہا اس میں کوئی غلطیاں ہوں ہی تو اللہ تعالی معاف فرمائے کوئی سوال کا کوئی سیٹ اپ ہے دو چار سوالات نہ لے لیں کسی نے کوئی قویشن پوچھنا ہو دو تین مائک وہی ہے یار تھوڑا سا تغریر کریں دیکھیں اسلام نے جو چار کی اجازت دیئے اس میں ایک شرط لگائی ہے کہ چاروں کے حقوق پورے ہوں اور برابر ہوں چاروں کو ایک گھر میں نہ رکھیں کیونکہ پھر آپ خود کہاں رہیں گے چاروں کے لیے سیپریٹ انتظام ہونا چاہیے چاروں کے پروپر حقوق ہونے چاہیے برابری کا معاملہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ کوئی اور شرط نہیں اس پہ تو کافی بات ہو چکی ہے یہ ظاہر ہے یہ تو ٹرانس جنڈر بل جو ہے نا اس میں کوئی بھی شخص مرد نادرہ میں جاتا ہے کہ مجھے فیلنگز خاتون والی ہو رہی ہیں تو وہ لیڈیز شمار یہ تو اتنا بڑا نقصان ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں کل آپ کا بچہ بڑا ہوگا نا اگر وہ نادرہ میں اس نے فیمل لکھوا لیا تو آپ کی بہو عسیم بھائی ہوں گے تو سوچ لے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا یہ کمبہت میرا داماد ہے یا میری بہو اسی طرح لڑکیاں اپنے آپ کو میل لکھوا دیں گی اور وہ پھر جو ہے نا میل سے شادی کر رہی ہوں گی کہ اس سے بڑی بغاوت کوئی ہو نہیں سکتی تو یہ غلط ہے اس آفیسٹ اچھا یہاں وقت ہمارا کافی زیادہ ہو گیا ہے پھر انشاءال